بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اگر آپ چھوٹے چھوٹے کام گاڑی کے نہیں نہ کرواتے تو خدا نہ خواستہ کوئی بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یا خرچہ بہت زیادہ جو ہے وہ گاڑی نکال سکتی ہے تو اس گاڑی میں بریک کا ایشو تھا بریک لگانے پر گاڑی آواز کرتی ہے تو بھائی جو ہیں وہ لے کے آئے ہیں گاڑی ٹھیک ہے وہ کہہ رہے تھے ہے ایک بڑی مائنر سی آواز آتی ہے بریک لگانے پر وہ ذرا چیک کر دیں تو جب گاڑی میں نے روڈ پہ نکالی ہے تو اس کی بریک لگاتے ہیں سلو میں بھی آواز کرتی ہے گاڑی اور سپیڈ میں کرتے ہیں تو بریک لگاتے ہیں تو تب بھی یہ گاڑی یہ دیکھیں آواز کرتی تھی ٹھیک ہے گاڑی میں ورکشاپ لے کے آیا تسلی سے چیک کی تو اس کی پارکنگ بریک بھی کافی اوپر تھی ٹھیک ہے جی یہ کوئی دس بارہ ٹیٹھ کے اوپر آ کے اس کی لگتی تھی اس کے بعد اس گاڑی کا جو بریک کا پیڈل ہوتا ہے نا بریک لگاتے ہیں یہ بھی کافی نیچے جا کے ایسے لگتی تھی ب کوئی خاص گریپ نہیں تھی تو گاڑی جو ہے وہ خیر ہم نے چیک کی تو اس کا میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھیں اس کا بریک آئل چیک کریں ٹھیک ہے جی بریک آئل اس کا میکسیمم سے کافی نیچے گیا ہے اور انہوں نے اس میں ایڈ بھی کیا ہے کہ پورا کرنے کی کوشش کیے لیکن پھر اس کے بعد پھر نیچے جاتا رہا تو اس کو ہم نے کھولا ہے تو اس کے اندر یہ دیکھیں اتنی کاربن تھی کہ میں نے کاربن سے اندازہ لگا لیا تو میں نے بتایا میں نے کہا بھائی عرصہ دراز سے جہاں وہ گاڑی کی بریک سرویس نہیں ہوئی کم از کم بیس ہزار سے تو اوپر ہو گیا ہے اس گاڑی کی بریک چیک نہیں ہوئی اور وہ بھائی مانگے کہتے ہیں ہاں جی بلکل ایسے ہی بات ہے ہم نے تو کبھی سرویس نہیں کروائی اور نہ ہی کبھی ضرورت پڑی ہے تو ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ بس اس کے ڈسکیں لیڈر وغیرہ تبدیل کرتے رہے ہیں اور گاڑیاں چلتی ہے ان گاڑیاں کوئی خاص جو ہے وہ ضرورت نہیں ہوتی سرویس وغیرہ کی کیونکہ یہ بڑی گاڑی ہے بڑی مضبوط ہوتی ہے تو میں نے کہا بھائی ایسا بلکل بھی نہیں ہے اور یہ دیکھیں دوسری سائیڈ کھولی ہے تو اس کے اوپر بھی بلکل سیم سین تھا ٹھیک ہے جی صرف یہ ہے کہ بریک شو جو ہیں لیڈر ان کے اوپر ہے ان کی تھکنس وغیرہ لیڈر وغیرہ ٹھیک ہے پورا ہے ٹھیک ہے جی یہ خیر یہی ایڈجیسٹ ہو جائیں گے جو مسئلہ تھا نا مین وہ فرنٹ پہ تھا میں آپ کو فرنٹ والی چیز جو ہے وہ بھی دکھاتا ہوں کہ وہاں پر جو ہے وہ کیا سین ہے ٹھیک ہے ریئر والا یہی سرویس ہو کے لگ جائے گا اس کا کوئی پرابلم نہیں ہے تو یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی یہ ہم نے اس کا ویل اتار لیا ہے اور یہ چیک کریں صرف چھوٹے چھوٹے کام مطلب کہ کوئی پانچ دس ہزار پہ گاڑی کی سرویس نہیں کروائی تو یہ نظام ہے ٹھیک ہے اس کا روٹر دیکھیں بلکل اڑ گیا ہے اس کے اوپر کافی لائنیں ہیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں کتنی جھریاں آگئی ہیں اور یہ اتنا نقصان دے کہ خدا نہ خواستہ یہ جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتا ہے کہ گاڑی کی بریک بلکل فیل تھی اور انہیں پتہ بھی نہیں چلا ان کے حساب سے یہ دیکھیں ٹھیک ہے وہ بریک پیٹ دیکھیں بلکل روٹر کے ساتھ لگا ہوا میں آپ کو نکال کے دکھاتا ہوں کہ یہ سین کے آہا ہے تو بھئی میرا مشورہ ہے کہ جب آپ گاڑی کی جو ہے وہ پانچ دس ہزار پر سرویس ضرور کروایا کریں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ لوہا آپ کو چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ روٹر کے ساتھ رگڑ کے چل گیا ہے اس کے اوپر بلکل ایک رتی برابر بھی جو لیدر میٹیریل ہوتا ہے بریک وغیرہ لگتی ہے جس کے ساتھ بلکل ہے انہیں یہ دیکھیں بلکل ٹھیک ہے اوپر سے صاف ہو گیا ہے اور لوہے کے ساتھ لوہا چل رہا تھا اور انہیں پتا بھی نہیں تھا اور وہ صرف ایک مائنر سی آواز چیک کروانے آئے تھے اس کے اوپر صرف تقریبا ایک ایم ایم کے قریب جو ہے وہ شاید میٹیریل ہو اور امید ہے کہ اندر والی سائیڈ بھی جو ہے وہ روٹر کی بچگی ہوگی تو اب بھائی جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ روٹر داگی ہو گئے ہمیں ڈر لگ رہا ہے کہ یہ نہیں ہونے چاہیے تو میں نے بتایا میں نے کہا بھائی اس کے روٹر جو طوے ہوتے ہیں بہت مہنگے ہوتے ہیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ خرادیے کے پاس بھیجتے ہیں کیونکہ اس کی سائیڈوں میں فرق آ گیا تھا موٹا پتلا تو ظاہر ہو رہا ہے لیکن پھر بھی اسے ٹول وغیرہ لگوا کے دیکھیں گے اور انشاءاللہ امید ہے کہ چلیں گے اور یہ اس کی رائیڈ سائیڈ ہے ٹھیک ہے جی اور یہ دیکھیں اس کا بھی یہ جو لوہے والا یہ آپ کو چمکتا ہوا پوائنٹ نظر آ رہا ہے یہاں سے لوہا رگڑ چکا ہے لوہے کے ساتھ لوہا چل گیا ہے یہ آوٹر سائیڈ کی یعنی باہر والی سائیڈ کی یہ ڈسکی ٹھیک ہے یہ اندر والی سائیڈ کی ہے اس کے اوپر بھی تقریبا ایک ایم ایم پہ قریب قریب میٹیریل ہے تھوڑا ایسا میٹیریل جس کی وجہ سے گاڑی رک رہی تھی خدا نہ خواستہ بھائی اگر آپ ایسے ہی اسی کنڈیشن میں نکل جائیں لانگ روٹ پر یا کسی ہلی ریا میں تو بہت نقصان ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر بھی نشان ہے خیر اس کو لگے گا ٹول اس کو کھول کے میں آپ کو دکھاتا ہوں اندر باہر والی سائیڈیں اور یہ ہم نے اس کے روٹر کھول لی گیا ہے وہ جو طوے تھے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ اس کی جو ہے یہ باہر والی سائیڈ ہے اس کے اوپر یہ دیکھیں کتنے زیادہ نشان ہے اور اس نشان کی وجہ جو ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ والا جو ہوتا ہے بریک پیڈ یہ باہر والی سائیڈ کا تھا ایسے لوہے کے ساتھ یہ لوہا چل گیا ہے اندر والی جو سائیڈ ہے یہ ٹھیک ہے کیونکہ اس کے اوپر تھوڑا سا میٹیریل تھا تو خیر ان کو لگے گا ٹول اور ہم نے جو ہیں اس کے منگوائے ہیں بریک پیڈ یہ والے ٹھیک ہے جی بھائی کو کہا تھا کہ لا دیں اور بھائی خود ہی لے کے آئے ہیں گاڑی والے اور یہ ملے ہیں جو سولہ ہزار روپے کے انہیں اور یہ ہے کہ بس یہ ہیں بلکل جینئن اور ان کی ٹھیکنس میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ان کے اوپر کتنا میٹیریل تھا پھر آپ کو پتا چلے گا کہ بھائی گاڑی کی بریک سرویس کروانی چاہیے یہ نہیں یا بریک سرویس کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے وہی اگر اللہ پاک نے آپ کو گاڑی دی ہے اتنی مہنگی تو اس کی سرویس ضرور کروایا کریں کیونکہ اگر پانچ نہیں تو دس ہزار کیلومیٹر ایک بڑا لمبا طویل ایک سفر ہوتا ہے تو گاڑی کی کم از کم بریک وغیرہ سسپینشن ایسی چیزیں جو ہیں وہ ان کو اگاہے بگاہے چیک کرواتے رہا کریں تاکہ کسی آپ بڑے خرچے سے بچ سکیں یا خدا نہ خاص تاکہ کسی بڑے حادثے سے بچ سکیں اب یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی یہ دونوں ہم نے یہ پرانے اس کے بریک پیڈ رکھ دی ہیں جوڑ کے اور ان کے تقریباً ان سے برابر یا ان سے بھی زیادہ اس کے اوپر صرف میٹیریل ہے جو نئے بریک پیڈ ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں کتنی موٹی ہیں اور جو ہم نے نکالے تھے ان کے اوپر کچھ بھی نہیں تھا بالکل خراب تھے اور خیر اس کے روٹر وغیرہ جو ہیں وہ آگے ہیں فیس ہو کے بالکل زبردست ہیں اور بھائی نے گارنٹی دیئے خراب دینے کہ چلیں گے انشاءاللہ تو ان کو کرتے ہیں فٹ تو گاڑی جو ہے وہ ہماری کمپلیٹ ہو گئے اس کے بریک وغیرہ سارے اس کے بریک شو اے یہ ڈسک پیڈ وغیرہ فٹ کر لئے ہیں روٹر فٹ ہو گئے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ اس گاڑی کی ٹیسٹ ڈرائیو کرتے ہیں کہ گاڑی ہمیں کیا ریزلٹ دیتی ہے کیا ان بریک پیڈ وغیرہ کی گرپ ہے کیا واقعی ہے جینئرن ہے یا صرف لگ رہے تھے تو اس کا بریک آل بھی ایک دفعہ چیک کرتے ہیں بریک اور ڈکھیں ٹھیک ہے جتنا انہوں نے ڈالا ہے نا پورا کرنے کی کوشش کی تھی اتنا تقریباً میکسیمم سے اوپر آگئے تو اس لیے اگر ان گاڑیوں میں کم ہونا تو ان میں ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں اس کی بریک چیک کروایا کریں اور گاڑی کو الحمدللہ ہم نے سارا فٹ کیا ہے ٹھیک ہے جی گاڑی کو ہم نے روڈ پہ ٹیسٹ کیا سلو سپیڈ میں ہائی سپیڈ میں نہ الحمدللہ گاڑی میں کوئی آواز رہی ہے بریک کے اوپر اور الحمدللہ گاڑی کی گرپ بھی بلکل بریک بلکل ٹھیک ہو گئی تھی آواز بھی کوئی نہیں تھی اور گاڑی بلکل فٹ ہو گئی تھی تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ